ہلو اسلام علیکم تو سب سے پہلے میں تھوڑا یہ چک کر دوں کیونکہ فرس ٹائم ہے کہ میں یہاں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اٹس مای فرس ٹائم تو الحمدللہ سب سے پہلے تو یہی بات تھی کہ میں تھوڑا سیٹ نہیں تھا میں پروپر ویڈیوز کی طرف نہیں آنا آئی نہیں سکتا تھا مسئلہ یہ تھا میں آپ کو چیز کی بارے بتا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کس چیز کی بارے ہیں کچھ دن پہلے میں نے کچھ انیویسمنٹ کی وہ اب تھوڑا اوپر آ رہا ہے حضرت آپ کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ اوپر آ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آج نہیں تو کل اگر کمائی نہیں ہوگی تو کم از کم وہ جو جدہ میں نے انیویسٹ کیا ہے وہ سارا مجھے دوبارہ مل جائے گا الحمدللہ لیکن آج کی جو بات ہے وہ ہم کریں گے اصل میں یہ ہوتا کیا ہے آپ اگر اس کی میں آپ کو ٹیکنیکل انیلیسز کرواؤں گا اور اس کا ہسٹوریکل بیگراؤنڈ ڈیکھیں گے کہ بیگراؤنڈ کیا ہے اس چیز کی یا اس کی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے دوسری بات یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ یہ کریں گے تو دن آپ فیوچر کا ڈیکھ سکتے کہ آیا گراب اوپر جائے گا نیچے جائے گا یا جو میں کہہ رہا ہوں جس طرح کہ جس دن میں اپنے لئے کرنسی لے رہا تھا تو جیسے میں نے پوسٹ کر دی کہ میں انسٹگرام میں سٹوڈی رہا لی تھی کہ میں لے رہا ہوں میں کرنسی لے رہا ہوا ہی ساتھ میں اس ریٹ پہ لے رہا ہوں جو ریٹ ابھی چل رہی ہے اصل وجہ مجھے یہ نظر آئی کہ مارکیٹ بہت دنوں سے نیچے جا رہا ہے لیکن اوپر کی طرف نہیں جا رہا تو میں نے طورہ وہ انٹرنیٹ سے کچھ نہ کچھ مواد حاصل کی لیکن مجھے ہی میں نے جیسی ہی کرنسی کو بائی کر دیا تو دو دن بعد میں نے اپنے اکاؤنٹ جیسی ہی کولا تو مارکیٹ یہاں سے یہاں تک آ چکی تھی تو میں تو بہت زیادہ ٹینچن میں آ گیا تھا میں نے دوست نے مجھے مسئل کیا کہ مارکیٹ بہت نیچے آ چکی ہے تو آپ نے بھی کرنسی لینی ہے چونکہ میں لے چکا تھا اب میرے پاس اتنے ہیں نہیں کہ میں کرنسی لے سکوں یو ایز ڈی ٹی میرے پاس اکاؤنٹ میں نہیں تھی تو میں نے اپنے دوست کو میسیج کیا کہ یار مجھے چاہیے اس نے کہا کہ یار ابھی تو ٹائم میں اگر آپ کے پاس ہے سیلوٹ کرنا چاہتے تو مجھے دے دو تو اس ٹائم مجھے کہیں سے کرنسی نظر ملی نہیں اچھا پی ٹو پی سے میں بائی نہیں کرتا کیونکہ وہاں پر کچھ مسئلے وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یا موقع ملے تو میں وہ آپ کو ایکسپلین کروں گا اچھا سب سے پہلی بات جو کہ میں نے یہاں پہ تھوڑا وہ اپنی لیے لکھی ہے کہ میں تھوڑا آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں ڈیٹ کراس کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر ففٹی ڈیز کا موونگ گراف اور ٹو ہنڈرڈ ڈیز کا موونگ گراف جا رہا ہے اور ایک ایسے پوائنٹ پہ آئے جائے کہ وہ ایک دوسری کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے مل جائے کراس کرے ایک دوسرے کو تو یہ اصل میں ہوتی ہے ڈیٹ کراس سمجھائیں ففٹی ڈیز کا گراف وہ جب ٹو ہنڈرڈ ڈیز کی گراف کو ٹیچ کریں مطلب ففٹی ڈیز کا گراف اوپر جا رہا ہے اور ٹو ہنڈرڈ ڈیز کا گراف اس طرح جا رہا ہے لیکن ایک دن آ جاتا ہے کہ وہ دونے ایک دو کے ساتھ مل جاتے ہیں تو جس پوائنٹ پہ یہ انٹریکٹ ہوتے ہیں یہی چیز میں آپ نے بتا رہا ہوں صحیح ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوتا کب ہے اب اس کی کوئی ٹائم سپیسفائی نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ آج نہیں تو دو سال بعد تین سال بعد یہ ڈیٹ کراس ہوگا مطلب گراف ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہوں گی نہیں بھائی صاحب اس کا کوئی میں آپ کو سکرین کی طرف جاؤں گا اور آپ کوئی بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح چھنک کریں گے دیکھیں دو ہزار انیس میں ایک ہوا تھا جس پہ سے ڈیٹ کراس ہوئی تھی اب جب اس بار جو کہ اس بار بھی ہو گیا تھا میرے ہیال سے اب ہم ڈیکنگیں گے تو وہاں سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ آیا ڈیٹ کراس ہوا ہے کی نہیں اب دوسری بات کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کچھ ٹولز استعمال کر کہ آپ فیوچر دیکھ سکے یہ بلکل پوسیبل ہے ہی نہیں فیوچر کی آپ یہی توقع آپ نہیں کر سکتے کہ میں ہاں میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے اور ٹولز استعمال کر کے اور میں فیوچر تک پہنچ جاؤں گا کہ ہاں کل کا ریٹ جو ہوگا آج کی ریٹ کی ڈبل ہوگا کوئی لوجیکی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا اگر ہو سکتا تو ہر کوئی میں خود کرتا تھا مطلب پوسیبیلٹی ہے ہی نہیں کہ آپ فیوچر کو کس طرح دیکھیں گے نہیں ہو سکتا اب دوسری بات دوسری بات تو بہت کہ جب بھی آپ کرنسی لوگے تو آپ نے اس کی بیگراؤنڈ ہسٹری کو دیکھنا ہوگا فر ایجامپل وہاں بھی اگر آپ گراؤنڈ کو دیکھیں تو فیفٹی منٹس کے آپ کو ایک ڈیس کا 24 آورز کا مختلف آپ کو وہاں پہ جو گراف منشن ہوتے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس کو دیکھ کہ آپ کل کا اندازہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہوگا نہیں کہہ سکتی اندازہ لگا سکتی ہے اچھا ایک اور بات میں آپ نے بتا دوں کہ بہت سے لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ یار میں نے اس کا اتنی کالیتہ مارکیٹ بہت نیچے آ رہی اس سے پہلے کہ یہ اور نیچے جائے اور کل کو یہ اپنی اس پرائز پہ بھی نہ پہنچے تو میں کیا اس کو سیل اٹ کروں تو میں سیمبل سے کہوں گا کہ بھائی صاحب سیل مت کرنا مت کرنا مت کرنا مارکیٹ دیکھیں ہمیشہ ایک چیز زیادہ رکھے گا کہ جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے جب نیچے آ جاتی ہے جب بہت زیادہ نیچے آ جاتی ہے تو کم از کم اگر آپ اس ٹائم پہ سیل اٹ کروں گے تو یہ آپ غلط کر رہے ہو آپ کا جو نقصان ہے وہ تو زیادہ ہو گیا اب اگر فر جامپل ٹو ڈالر پہ آپ نے کوئی کرنسی لی ہے وہ ون پہ آ گئی وہی کرنسی ون ڈالر پہ آ گئی تو دیکھیں مارکیٹ کو آپ نے ٹو ڈالر ٹائم دینا پڑے گا یہ اگر ٹو تک نہیں پہنچے گا تو یہ ون پہنٹ فائپ ون پہنٹ سکس تک ضرور ہی جائے گا تو کبھی بھی آپ اس میں آپ جلدی نہیں کر سکتے آپ نے بلکل ریلیکس ہو کہ آپ نے بلکل ٹینشن لینے ہو نہیں لینے ہوگی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے نہیں آپ نے صرف اور صرف انتظار کرنا ہوگا صحیح ٹائم کا اور صحیح آپ صحیح فیصلہ کریں صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کا آپ نے انتظار کرنا ہوگا دوسرے بات کہ آپ کبھی بھی ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ دوسروں کو پیسے دے دیں آپ کے میرے پیمنٹ لے لیں آپ میرے لیے ٹریڈنگ کریں ففٹین پرسن ڈاب لے لیں مجھے دے دیں کوئی بھی آپ تو ایسا بھی مت کرنا کوئی بھی شخص آپ کے پیسوں پر ٹریڈ نہیں کرے گا اور نہ یہ کوئی وہ اس کو وہ مطلب اگر پیسے آپ کی ٹریڈ میں کروں گا تو مجھے وہ ٹینشن نہیں ہوگی میں وہ سٹرگل ہی نہیں کر پاؤں گا جو مجھے اپنے پیسوں پر کرنے چاہیے تو اس چیز کا بھی آپ حیاء لگنا ہوگا اب میں آپ کو گروپ اس کے ذریعے میں لیپٹو کی طرف جا رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہوتا کیا ہے اور میں نے بتا دیا لیکن یہ کہاں پہ ہوتا ہے تو اس چیز کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کو بھی نیچی کر دیتے ہیں اچھا تو سب سے پہلی بات کہ آپ نے اس چیز کو تھوڑا دیکھنا ہوگا پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا اب یہی بھی یاد ہوگی کہ ضروری نہیں کہ آپ طورز استعمال کر کے یا آپ جدی بھی طریقے استعمال کر کے آپ کہے گے کل یہ ایڈ ڈبل ہوگا impossible نہیں ہو سکتا صحیح تو میں آگیا ہوں یہ بائنس کی روز میں آگیا ہوں یہ سب سے پہلے میں بیڈی سی کو اوپن کر دیا سب سے پہلے پھر آپ نے اس کو درہا فل کرنا ہوگا کہ آپ کو گروپ واضح میں آسکے صحیح اس کو میں نیچے کر ٹکنیکل انڈکیٹر پہ آنا ہوگا اس پہ آپ نے پھر آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہوگا کہ موونگ ایوریج کے نام پہ صحیح اس کے آپ نے ایک بار کلک کر دیا پھر دو بار صحیح ہو گیا پھر آپ نے یہاں بھی یہ دیکھیں سائٹ پہ لپٹ آف کے رائٹ سائٹ پہ ایک دو وہ آگئے تو آپ نے کیا آگئی اس کو میں آپ کیا نام لے خیر آپ نے اس کی سیٹنگ میں جانا ہوگا اب اس کی لینڈ آف میں سیٹ کرنے ہوگی میں چلے فیفٹی کا دیتا ہوں کہ جو اس کی ہو کیا ہو گیا اچھا پھر نیچے والی کی لینڈ میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نے دو ہندڈ کر دیا دو سو ہو گیا ہو گیا اب دیکھیں اب اس کی میں ذرا ور بھی سیٹنگ کر دوں میں اس کی ذرا کلر گریڈنگ کو چینج کر دوں ایک کو میں نے وائٹ کر دیا صحیح ہو گیا اور اس دوسری وائٹ سوری آئی نہیں وہ کیا ہو گیا اس کو میں نے وائٹ کر دیا صحیح ہوگی کر دیا اب ڈیت کروس ہے کیا سب سے پہلے آپ نے اس کو آپ نے سمجھ نہ ہوگا دیکھیں یہ ہمارے پاس دو گراب ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ دونوں گراب انٹرسیکٹ ہونے کے بعد اوپر زیادہ ہے وہ تو گراب پہ ڈپن کرے گا گراب کی اپنی مرضی لیکن انٹرسیکٹ ہونے کے بعد پھر وہ جب دو گراب آپ پچاس دن کا اور دو ہنڈر ڈیس کا گراب ہوتے ہیں جب وہ آپ میں انٹرسیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سمیت کرو ہے اب یہ دو ہونیس میں ایک آیا تھا پھر اب دو ہزار اکیس میں میں جو ابھی دو دن تین دن پہلے جو مجھے یاد شاید اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا لیکن مجھ جو یاد تو یہ میں آپ دکھانا چاہتا ہوں یہ دو گراب سے یہ جو ہمارے پاس 50 days کا گراب ہے اس کا جو وائٹ کرن ہے یہ جو دیکھا دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی جو چلنا ہے وہ ابھی میں آپ یہ دیکھیں دونوں گراب بلکل اس طرح اس طرح سے جا رہے اب ٹچ تو شاید کیا ہوگا ہاں بلکل ٹچ کیا ہے لیکن اب اس کی بات سیچوییشن کیا ہوگی کیا اوپر جائے گا نیچے جائے گا ڈیپینڈ کرتا گراب پہ مارکیٹ پہ ریپینڈ کرتا ہے وہ آپ نے سرچ کرنا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بی دیپ کروس ہو جاتا ہے تو دونوں گراب جب ایک دوسری زیادہ انٹرسیکٹ کر لیتے تو اس کی بات مارکیٹ زیادہ تر بہت اوپر نہیں لیکن اوپر جاتا ہے یہ میں اپنی طرف سے ایڈوائیس مشورہ لینے لیکن ضروری نہیں اگین کیا ایسا نا میری پیچھے لگ جائیں تیری وہ جیسے میں لگائی تھی اور ساری ٹوپ نہیں بھائیس اس طرح کبھی آپ نے کرنا نہیں تو یہ ہوتا ہے انشاءاللہ ایک چیز کی بارے میں explain کروں گا تو ان چیزوں کا حیال رکھنا چاہیے ریسرچ اور بھی کرنی چاہیے اس کو ہر ایک دیکھ اس کے بات کیا ہوتا ہے لیکن میں صرف اپنی طرف سے ایڈوائز ہی دے رہا ہوں یہ کوئی ضرور نہیں کہ میں جو پسند کر دوں میں آپ کے لئے پسند کر دوں لیکن پھر اس میں منافع اور دوان دونوں کے لئے آپ نے آپ کو تیار رکھنا ہو تو انشاءاللہ ملتے پر انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں اب ہی مجھے تولہ اور کام بھی تو اس کو ختم کرنے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ایک اور پورس میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی اس کی بھائے 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 سو تین کی بھائے مچ اور ویڈیو کو آئے کھر اور چینل کو سبسکرائب زیادہ کھر لین تو